وہ دیکھیں جیسے مجھے سمجھ آئی ہے اس جان ڈیکلیریشن میں دونوں نے انڈیا نے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ایررزم کے خلاف وہ اپنا جو ہے مومنٹ زیرو ٹولرنس فور ٹیررزم تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ رییکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہم نے خود کہا ہے کہ ہم خود ٹیررزم کے خلاف ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان پہ یہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑی میں دنگیا والی بات ہی مجھے لگتی ہے کہ یا تو نام لیا گیا ہو نا وہاں پاکستان کا ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے اگنٹ ٹیررزم تو گورنمنٹ پاکستان نے تو خود کا ہے کہ ہم ٹیررزم ختم کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کا جو ہے نا ایک موقف کے انڈیا کے ساتھ ٹکر اپوز کرنا ہندوستان سے نفرت کرنا ہندووں سے نفرت کرنا اور دوزن میٹر کون سی گورنمنٹ ہے ملٹری کی یا آپ کے پولٹیشنز کی اور یہ جو ہے بلاول بھٹو اس نے تو حدی کر دی نا پرائم نسٹر آف انڈیا کو اس برے الفاظ میں آہ ڈسکرائب کر کے ایک فورن نسٹر کو اپنے آہ سوچ سمجھ کے لفظوں ہیں نا الفاظ چننے چاہیے لیکن بلاول کی امبیشن یہ ہے کہ اگر یہ بھی اپنا شریف سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں اور وہ امران خان تو گیا تو اب آئی شوڈ بی ان تو وہ اس ٹائنگ تو کیش دہ آئی آف دی اسٹیبلشمنٹ اس قسم کا لیول ہے ہمارے سیاستانوں کا مگر انڈیا is going forward اور بہت ملب سعودی رہے بھی ابھی اس کے ساتھ ہے یہ سارے اس دفعہ جو جیس ٹوینٹی کا ہوا تھا تو صرف دو ملک نہیں آئے ٹرکی اور چائنا شاید باقی سارے تو آگے تھے تو انڈیا کے ساتھ یہ اچھا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے جو ویکسین بنائی تھی آہ انڈیا نے وہ ہنڈرڈین سیمٹی فائف کنٹریز کو انہوں نے دی ہیں اور اکثر کو فری دی ہیں تو گوڈویل بھی تو بنتی ہے نا اس طرح پاکستان نے تو اپنے لوگوں کے لیے کوئی ویکسین نہیں بنائی کیونکہ انہوں میں صرف ساری انرجی ڈیفینس میں اور وہ بھی جھوٹی ڈیفینس میں اور آہ وہ نیوکلر ویپن بنا کے یہ کہ ہم میرے پاس نیوکلر ویپن ہیں ہمارے پاس نیوکلر ویپن ہیں تو سو وٹ ساری دنیا کے پاس آپ سے کوئی بیس گونہ زیادہ ہے پچاس گونہ زیادہ ہے سو پاکستان has gone wrong completely ابھی میں ابھی بھی میں کہتا ہوں اکل کرو اپنے نیبر سے اور جس کا آپ حصہ تھے اس سے الگ آپ ہو گئے جس بھی بھانے سے ہو گئے اب آپ دیکھیں کیا ان کے ساتھ دوستی کر کے اگر آپ کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو ضرور کریں یہ مجھے بتا رہے تھے اولندر سنگھ جو میرے ہوسٹ ہے ہیدر آباد میں کہ میں نے turn کی یعنی پورا apparatus machine کا بسکٹ بنانے کا لاہور میں جا کے لگایا اور بھی میں کر رہا تھا ایکسپورٹ وہ ساری عمران خان نے آکے بند کر دیا تو پاکستان اپنے لوگوں کے لیے اپنی انڈسٹری کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا تو یہ کیا بات ہے سو مجھے تو اس کا بہت افسوس ہے کہ پاکستان کے عوام کے برے حالت ہیں اور ہمارے جو foreign office اور foreign minister اور حکومت کے پاس کوئی vision نہیں ہے how to handle it in a reasonable manner یا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں پہلے ہم امریکہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے تو ہم چائنہ کے ساتھ ہیں اور وہ اس کی طرف تو کیسے دیکھا جا رہے ہیں واپس کو نہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ چائنہ کے ساتھ ہو کے پورا کر لے اپنا نشہ پورا گوادر میں آپ کو وہ گھسریں نہیں دیتے ہاں جی چائنہ جہاں گیا ہے اس نے اپنے جو ہے انٹرس کو دیکھا ہے وہ اس لحاظ سے میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کو چائنہ سے بھی اتھے تعلقات بنانے چاہیے اور ہندوستان سے بھی آفٹرال انڈیا اور چائنہ کی trade ہنڈرڈ بلین سے ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی فائی بلین ہوئی اب ہنڈرڈ ان سیمٹی فائی بلین ہو گئی ہے تو ان دونوں کے بھی تنازع ہیں but they don't let them stand in the way of their business. ہم نے واقعہ بند کر کے کیا کمال کر لیا ہے اپنا ستیناس. so پاکستان is not willing to come to grips with the reality. یہ problem. اس میں کوئی میرے پاس فارمولا نہیں ہے میں تو کہہ کہہ کہ تھگے ہوں. مجھے وہ بتا رہے تھے اپنا میرے دوست ہیں سورب چندر آہ سنگھ جو میرے آہ بینگلور میں ہوس تھے وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان چاہے تو میں یہاں سے لاکھو آئی ٹی کے آؤٹسورسنگ جوبز ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں. اتنی آپ کی انکم جینریٹ ہو لیکن اگر پاکستان کی گنمنٹی نہ انہیں دے اور پانچ گناہ زیادہ قیمت دے کے باہر سے یہ چیزیں لے آئے تو پاکستان کے ساتھ دشمنی تو پاکستان کی اپنی رولنگ کلاس کر رہی ہے نا. میں بار بار یہ بتاتا جا رہا ہوں because my aim is one کہ انڈیا پاکستان کی نورملائزیشن ہو اور اس نورملائزیشن سے پاکستان کو سب سے زیادہ فائدہ ہے لیکن میں I can only make a case and argue about it. I am not the decision maker آلیا جی نہ آپ ہیں. ہمارا دونوں کا کام ہے کہ جو facts ہیں ان کو آگے سامنے لے کے آئے ہیں. جی. ڈاک سب یہ جب چندریان 3 جو ہے is ready for launch. Take off between July 12 to 19 جب یہ خبر میں نے پڑھی جگہ پر. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تو ہم مل کر کام کرتے ہوتے ہیں انڈیا کے ساتھ. یعنی ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں. اس سبت یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم مل کر اس مشن پر ہوتے اور ہمارا بھی اس میں یہ جا رہا ہوتا ہے. اور پاکستان مسلمانوں کے پانچ چھے پروونس اپنے چیف منسٹر ہوتے فوج کے اندر ون تھرڈ سے لے کے اور بھی زیادہ ہوتے پولیس کے اندر تو پوری پارٹنرشپ ہوتی باقیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے الگ ملک بنا کے کیا مسلمانوں کے مسائل حال کر دی ہیں اگر کر دی ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے یار چلو یہ کرنا ان کے لیے ضروری تھا. انہوں نے صرف تنگ نظری کے اندر وہ انڈیا کی توڑ پھوڑ کر دی اور ون تھرڈ مسلمان یہاں چھوڑ دیئے پھر اپنے مسلمان جو تھے بگولی ان کے ساتھ سیول بار کر کے وہ ختم کر دیا. اور جو بچارے رہ کے ہیں ان کو موقع نہیں دی رہے آگے بڑھنے کا. لیکن صرف جی الگ ملک ہوتے ہوئے بھی یعنی جو ہمسائیوں میں ایک کلیبریشن ہوتی ہے اس طریقے سے اگر ہمارے تعلقات ہوتے ہیں پاکستانی انڈینز کے ساتھ مل کے اس مون مشن پہ کر سکتے تھے تعلقات اچھے ہوتے تو. نہیں ایک تو آپ نے الگ ملک بنا لیا نا تو بھر توڑ دیا نا اس انڈیا کو جس میں آپ آپ کا ہی گھر تھا آپ نے اس کو توڑ دیا ایک الگ ملک بنا لیا چلو وہ بن گیا اب اس ملک کو چلانے کے لیے کیا ہنڈیا کے ساتھ ٹکر لے نہیں آپ کی ایک پالسی رہ گئی ہے یا کہ اگر دو ملک بن گئے ہیں تو آپ کوپریشن کی طرف آئیں آپ نے اپنا مقصد حال کر لیا تھا نا فورٹی سیبن میں اس لیے کہ آپ مسلمانوں کی ترقی چاہتے تھے تو ترقی پاکستان کی آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں زیرو ہے برا حال ہے بینک رپٹ ہو گئے ہیں تو اب اس پہ نظر سانی کر کے ان کو اکل آئے تو انڈیا کے ساتھ نارملائز ریلیشنز کریں اور اس کے لیے ٹریڈ کو اب جو ہے وہ شروع کریں اور لوگوں کو ویزا دے دیں سکسٹی فائی ویئرز بوت سائیڈ آنا جانا بس دیکھیں اور پہنچ دس سال میں پاکستان کے مسائل کم سے کم ہوتے جائیں گے there is no way out of this except trade with انڈیا and good relations with انڈیا this is my advice nobody wants to follow in پاکستان that is their problem not mind. ٹھیک تو ڈاگ صاحب اب انڈیا میں آپ کی کیا اور activities ایسی social جو آپ کی interactions ہو رہی ہیں اور کیا ہوئی یا ہونے والی ہیں آپ دیکھیں میں کتنے شہر ان کے پھر لی ہیں میں نے پورا پنجاب پورا دیلی روتک فریضاباد دیرہ ڈن پونے ناسک پمبئی بینگل اور اب ہیدراباد اس کے بعد گوہ جا رہا ہوں ایک ہفتہ وہاں پھر ناسک اور اس کے بعد شاید واپس بمبئی کے ذریعے سویڈن میں تو میں نے تو کئی انڈین سے دس گناہ زیادہ انڈیا دیکھ لیا ہے ہر جگہ جا کے and i have been welcomed like as if i'm part of the family مجھے تو ہر جگہ پہ گھر گھر لوگ بلا رہے ہیں problem یہ ہو گیا ہے کہ ایک بندہ کس کس کی دعوت کو قبول کرے یہ problem ہو گا ہے اور میں نے دیکھا لوگوں کے اندر کوئی وہ they feel sorry کہ یار دیکھو ہم ترقی کر رہے ہیں ہم اس ترقی میں آپ کو بھی shape ڈالنا چاہتے ہیں because آپ ہماری لوگ ہیں اب پاکستان اگر اس چیز کو نہیں پسائے